اسلام علیکم دو پروگرام آپ نے نہیں دیکھا تو میری گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور دیکھیں کیونکہ اس پروگرام کا آج کے پروگرام سے گہرا تعلق ہے اس دن تو ہم نے نینکی خرابیوں کی وجوہات بیان کی تھی لیکن آج اس پروگرام میں ہم ان کے علاج کے بارے میں بات کریں گے آپ کوشش کیجئے گا اگر آپ کو یہ پروگرام نہ ملے تو ریئر ورلڈ انٹرٹینمنٹ کی سائٹ پر جائیے اور وہاں جا کر سلیپ ڈیسورڈر ڈاکٹر شاہین ہائی ٹائپ کر دیں اور یہ بھی اچھا ہوگا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام پروگرام بروقت مل جائیں تو آئیے ڈاکٹر نادر سید سے ملاقات کرتے ہیں جیسا میں بتا چکی ہوں انہوں نے ابتدائی طبی تعلیم پاکستان سے حاصل کی بہت ہونے ہار طالبے انہوں تھے پھر یہ امریکہ سے بہت سی آرہ ڈگریوں لے کر اپنے والدین کی خاطر اور مادر وطن کی خاطر لوٹے اور میں تو انہیں یہی سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جہاں تک نیورالوجی کا تعلق ہے یہ گروہ ہیں اور میں ان سے خود بھی مشور کرتی رہتی ہوں تو ماشاءاللہ یہی کہنا چاہئے اور ایسے لوگ ہمارے ملک میں رہیں گے تو سب کو فائدہ پہنچے گا ورنہ تو آپ تو جانتے ہیں لوگ اس میں کوئی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور برین ڈرین ہو رہا ہے السلام علیکم لوگ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے بنانے پر اتنی خوش خلقی سے اتنی مصروفیت کے باوجود تشریف لائے السلام علیکم ڈاکٹر شاہین تو پچھلی بار ہم نے بہت سی وجو ہارڈ ڈسکس کی تھی تو میں چاہوں گی کہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں سلیپ اپنیا تھا ریسلس لیک سنڈروم تھا اور بھی جیسے نین میں چلنے کی عادت ہوتی ہے یا چیخ مار کے رات کو اٹ جانا تو آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیے اور ان کے علاج کے بارے میں لوگوں کو بتائیں بہت سے لوگوں کو سلیپ اپنیا کا بتا ہی نہیں ہے بلکل تو سلیپ اپنیا کے پہلے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں سلیپ اپنیا بماری ہے جس میں سوتے سوتے سانس رک جاتا ہے اور خراتے اکثر آتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں موبیڈلی وبیس ہوتے ہیں تو اگر سلیپ اپنیا ڈائیگنوز ہو گیا پہلے اس کو سسپیکٹ کیا جاتا ہے اگر مریض کو دن میں زیادہ غنودگی ہو یا تھکاوت ہو کچھ لوگ کو ڈپریشن فٹیگ کی پرابلم بھی ہوتی ہے پھر اس کا ایک سلیپ سٹڈی کی جاتی ہے جس کے ذریعے پیشن کو سوتے ہوئے مانیٹر کرتے ہیں اور پھر ڈائیگنوز ہوتی ہے مرک اکثر مریضوں کو ایک مشین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک ماسک کی صورت میں موہ پہ لگتی ہے اور ہوا پمپ ہوتی ہے تاکہ ان کو رات کو آکشن کی کمی نہ ہو اور اس سے ان کے دماغ اور ہارٹ کی بیماریوں سے تحافظ رہتا ہے سانس کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری برین اور دل کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے سٹروک ہارٹ اٹیکس اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو آکشن کی کمی نہ ہو اس کے لیے کچھ چیزیں تو آسان ہیں جیسے وزن کم کرنا اور ریگلر ایکسیسائز کیونکہ بہت سارے پیشنٹس کو یہ بیماری زیادہ اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیا یہ مشین ساری عمر استعمال کرنی پڑتی ہے یا کچھ خاص مہینہ مدت کیلئے بتاتے ہیں آپ کافی مریض کو سالوں استعمال کرنی پڑتی ہے بھر کچھ مریض خاص طور پر جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور اگر اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور ایکسیسائز کر سکتے ہیں تو اس سے ان کو چھٹی بھی مل سکتی ہے مشین سے میں نے آپ کے پاس جتنے بھی سلیپ اپنیا کے پیشنٹ علاج کے لیے بھیجے وہ سب ضرورت سے زیادہ صحت مند تھے اور میں نے ایک اور بات نوٹ کی تھی ان کی گردن بھی تھوڑی چھوٹی تھی اور دوسرا ان کو دیپریشن ہو رہی تھی میرے پاس وہ دیپریشن کے لیے آئے علاج کے لیے کہ اداسی ہے اور سانا دن تک ہی تک ہی رہتے ہیں اور جب میں نے ہسٹری لی اور پتر چلے کہ رات کو تو ان کی بیگم فرمات نہیں لگتا ہے کہ یہ کہیں ان کا انتقالی نہ ہو جائے اس بری طرح سے ان کا سانس اٹکتا تھا اور آپ میں ان کا علاج کیا بڑے خوش ہوئے آپ کو بہت ساری دعائیں دیئے انہوں نے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے مریضوں کو غلط ڈائیگنوز نہ کیا جائے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے مریضوں کو ٹرینکولائزر یعنی نیند کی گولیاں نہ دی جائیں کیا خیال ہے آپ کا بلکل ایسے پیشنٹس کو پہلے ڈائیگنوز کرنا چاہیے مسئلہ کیا ہے اور پھر ڈائیگنوز کے حساب سے اگر ڈائیگنوز سلیپ اپنیاں تو ٹرینکولائزر کی ضرورت نہیں ہے مر اگر کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ لے رہے ہیں وہ دوسری بات ہے مر سلیپ اپنیا کے اندر ٹرینکولائزر کا کوئی رول نہیں ہے ملکل نہیں دینے چاہیے میرا خیال ہے اس سے تو مسئل اور زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ سانس کی رکاوٹ بڑھتی ہے اور یہ جو ایک اور بیماری ہے جسے انگلیش میں تو ریسٹس لیکس سنڈروم کہا جاتا ہے اور اردو میں کہلیں بیچین ٹانگیں اور اس کا کیسے علاج کرتے آپ اس کا علاج ڈائنوزز سے شروع ہوتا ہے اور اس کی ڈائنوزز اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ پیشنٹس اکثر سالوں سال تکلیف میں رہتے ہیں اور کوئی ڈائنوز نہیں کر پاتا یہ بیماری دریافتی اس کی نالج اتنی زیادہ نہیں ہے میڈیکل کمیونٹی میں بھی لوگ اتنا جلدی ریکنائز نہیں کرتے بیسکلی پیشنٹ کو ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے اکثر ٹانگوں میں جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تھوڑا چلیں پھریں بہتر ہوتے ہیں واپس لیٹتے ہیں پھر سے عجیب سی کوئی کہتا ہے بیچینی کوئی کہتا ہے درد کوئی کہتا ہے کریمپس اور یہ ان کی سلیپ کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور پھر سلیپ جو اگر ڈسٹرپ ہو تو پھر میمری ڈپریشن انگزائیٹی تھکاور بلڈ پریشر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا علاج دو تین چیزیں جسے اس کا association ہے ایک مثلا پرگننسی کے اندر یہ بہت کامن ہے اور یہ تحقیق پاکستان میں کی گئی تھی اور تیس سی ست عورتیں جو پرگننٹ ہوتی ہیں وہ ان کو یہ مرض ہوتا ہے ریسٹلس لیگ سنڈروم دوسری چیز آئرین ڈیفیشنسی آئرین ڈیفیشنسی ہماری ملک میں بہت کم زیادہ پائی جاتی ہے and that is a cause for restless leg syndrome and that can be easily checked by sending a ferritin level ferritin ایک خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسے آئرین ڈیفیشنسی پکڑی جاتی ہے مجورٹی پیشنٹس میں نہ تو وہ پرگنٹ ہوتے ہیں نہ آئرین ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس کو ایڈیوپیتھک کہتے ہیں اس کا علاج کے لیے کچھ چیزیں ہیں ایک تو ریگلر ایکسرسائز اور اپنی سلیپ ہائیجین سلیپ ہائیجین ایک سمپل طریقہ ہے جسے بہت سلیپ کے پرابلمز کا حل ہوتا ہے اس کے اندر جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کے اندر پری گابلن گابا پینٹن سب سے پہلے دی جاتی ہیں کچھ پیشنٹس کو پارکنسن کی بیماری کی دوائیوں سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے اس میں دوائی لیٹنے سے رات کو لیٹنے سے دو گھنٹے پہلے دی جاتی ہے کیونکہ یہ سمٹم زیادہ تر لیٹنے کے بعد شروع ہوتے تو دو گھنٹے میں دوائی اپنا اثر کر لیتے ہیں اس میں یہ بھی میرا خیال ہے جو میں نے جو کیسز دیکھے ہیں اگر عام طور پر یہ خواتین مردوں دونوں میں برابر ہی کومن ہے نا اور تمہیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ہاں تو اگر جس کو بھی ہو تو جو اگر ان کے میاں یا میاں بھی ٹانگ ہیل رہی ہے تو بیوی دونوں کے نیند بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ایک جھٹکے سے کہ جیسے نا اگدم سے کچھ شاک پہنچا ہے جھٹکا لگا ہے بجلی کا تو وہ کچھ اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے ہاں اس کے اندر مومنٹس ہوتی ہیں انکال انکنٹرول ان والنٹری مومنٹس ہوتی ہیں کچھ تو پیشنٹ خود اپنی ٹاغوں کو ہلاتے ہیں جھٹکے دیتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو آرام ملتا ہے اور کچھ پیشنٹس کی ان والنٹری مومنٹس ہوتی ہیں نہ کرنے کے باوجود ان کی ٹاغیں ہلتی رہتی ہیں جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی ان کو کہا جاتا ہے پیریوڈک لگ مومنٹس آف ویکفلنس اور پیریوڈک لگ مومنٹس آف سلیپ اس کے علاوہ بھی کوئی نیورولوجیکل ڈسورڈر ہے جو جس میں نیند خراب ہو جائے نیورولوجیکل بہت سارے ڈسورڈرز ہیں جن کے اندر نیند کا خراب ہونا ایک نون سپیسیفک سمٹم ہے بہت سارے امراض کا کسی کو بھی پین ہو مثلا بے شک گردن کی ہو کمر کی ہو شائٹکہ ہو کوئی بھی آرثرائٹس ہو اس سے پین آپ کی نین ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس سے انسومنیا کہتے ہیں ڈائیبیٹیز کے اندر نین خراب ہو سکتی ہے تو بہت ساری بیماریوں میں لنگز اور ہارٹ کے پرابل میں بھی ظاہر ہے وہ سب تو ہے اور ہومنز جو ہمارے ہیں انڈرکرائن ڈسٹربن سے بھی تو میں اب چاہوں گی کہ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا جو بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ان کے بارے میں بات کر سکوں جن سے نین ڈسٹرب ہوتی ہے جیسے کہ انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے اپسیسیف کمپلسیف ڈسورڈر ہے ڈیمینشیا شکٹسوفینیا پڑی لمبی لسٹ ہے جیسے کہ ایلسٹی ایمفیٹامین آئیس کا پاورڈر ان کی بھی نین خراب ہو جاتی ہے بہت سے طالب علم کیا کرتے ہیں کہ امتحانوں سے پہلے ایمفیٹامین لیتے ہیں بہت کومن ہیں کہ رات بھر جا گئے ہیں تاکہ بڑھ سکیں لیکن اس کا اثر اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اگلے روز ان کا مائنڈ ایسے چلے گا کہ بیچ میں سے کئی امپورٹنٹ چیزیں وہ سکپ کر جاتے ہیں اور پھر عادت پڑھنے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور جب نین نہیں آئے گی تو ظاہر ہے پھر وہ مزید دمائیاں لیں گے خاص طور پر جو ٹرینکولائزز ہیں اور ان کا غلط استعمال کریں گے تو ایک تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اب آجائے یہ تھوڑا سا نین کے بارے میں کہ ان کو اسے کیسے صحیح کیا جائے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو نین نہیں آتی تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو سونے سے دو گھنٹے پہلے ریلیکس کریں کیا خیال ہے اور خاص طور پر پاکستان کی خبریں رات کے دس بجے کے بعد نہ دیکھیں اخبار صبح صبح پڑھنی تاکہ جتنی عبارد آتے ہیں جتنے قتل ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کے ذہن سے شام تک اتر جائے رات کے وقت بستر میلیٹ کی اخبار پڑھنا بہت غلط ہے اس کے بعد بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جناب موبائل پہ لگے ہوئے بارہ بارہ ایک ایک بجے تک لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اس سے بھی نینڈسٹرب ہوتی بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کوشش کریں دو گھنٹے پہلے آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ یا تو آپ کوئی کومیڈی پروگرام دیکھ لیں یا کوئی سوفٹ میوزک سن لیں وہ میوزک نہ سنیں کہ آپ کا دل چاہے کہ بسر سے اٹھ کر ناشنے لگ جائیں تو ایسا نہ کریں سوڈنگ کوئی ریلیکسنگ میوزک آپ سن لیں اور اب تو ایپل کے علاوہ بہت سے اور پروگرامز ہیں جت میں ایسی ساؤنڈز ہیں جو آپ کو صلاح دیتی ہیں اور میں نے خود رکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا آئی پاڈ ہے اس میں میں نے تمام سوڈنگ آواز ہے اور مجھے لگتا ہے میں سمندر کے کنارے ٹہل رہی ہوں اور چلیوں کی چہچہار اور اس کے علاوہ پانی کا ہلکا سا شور ہے وہ بڑی سودنگ ہوتی ہے کہ پہاڑوں پہ بارش گر رہی ہے تو یہ ساؤنڈز آپ بہت سانی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ان کو لگائی آرام سے سو جائیے شام کے پانچ اچھے بجے کے بعد کوشش کریں کہ چائے یا کافی مت پیئیں خاص طرح پر وہ لوگ جن کو نین کی دشواری ہے اگر ہم ان سب چیزوں پہ اتیاد کریں تو نین بہتر ہو جائے گی ایکسرسائز آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہر انسان کے لیے ورزش بہت ضروری ہے اچھا بہت سے خواتین کے جیئے بھر ہم تو گھر کا کام کر رہے ہیں ہم تو اتنا چلتے ہیں نہیں جی آپ کو لگ کر دن میں کم از کم 45 منٹس برس ووک کرنی چاہیے سٹارٹ دس منٹ سے سٹارٹ کریں پندرہ بیس بڑھاتے جائیں اس کو اور کوشش کریں کہ 45 منٹس کے اندر 45 منٹ میں آپ کم از کم چار کلومیٹر کور کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ شام کی وقت ہو یعنی between 5 to 7 میکسیم ایک اور بہت ضروری بات جیسے آپ اتفاق کریں گے کہ یہ جو ٹرینکولائزرز ہیں چار سال کا بچہ بھی چلا جائے تو کیمیسر اس کو دے دے گا ان کے میں صرف آپ کو کیمیکل نامز بتاؤں گی ورنہ فارمسوٹیکل والے میرے کلینک پہ حلہ بول دیں گے برومیزیپیم الپوریزیلیم ڈائیزیپیم کروڈائزیپ آکسائیڈ یعنی جتنی بھی بینزوڈائزپین ہیں ان کو مت لیچے پلیز اللہ نہ کرے اگر کسی کا گھر میں انتقال ہو گیا ہے کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے تو ایک آدھ دو تین راتیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہر روز لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پہلے ایک گولی سے نیند آ رہی تھی اب دو سے پھر تین سے پھر چار سے آپ کی ٹولرنس بڑھتی جائے گی ان کے مستقل استعمال سے ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے کیا خیال ہے ہو سکتی ہے بلکل اس کے لگوہ میموری سینٹرز پر افیکٹ ہو جاتا ہے چابیاں رکھ کے بھول گئے نوکروں کو ڈانٹ رہے ہیں گاڑی کہاں کھڑی گی یہ بھول جائیں گے تو ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے اور اگر نیند پھر بھی نہیں آتی تو کسی ڈاکٹر سے مشوا کریں کسی ماہر نفسیات کے پاس آپ چلے جائیں اور کوشش کریں اور ہاں ایک اور الکوہل الکوہل سے بھی بچیں جو لوگ ریلیکس کرنے کیلئے لیتے ہیں پھر وہ ایک پیک پھر دو پھر چار اور اس کے پھر نتائج اچھی نہیں ہوتے وہ آپ کا جگر بھی خراب کر سکتی ہے تو بس یہ بہت سی ضروری باتیں تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ ہماری جو ہمارے ناظرین ان کو دیکھیں سمجھیں اور خاص طور پر نیند کی گولیوں کا غیر ضروری استعمال مت کریں آپ کو اور پیغام دینا چاہیں گے نیند کے حوالے سے ایک جو بہت ضروری چیز ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں پیشنس آتے ہیں کہتے ہیں جی ساری رات نیند نہیں آتی بارہ ایک بجے وہ بستر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو نیند کا کوئی ڈسٹیبلز میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کیونکہ کوئی اپنے آپ کو سوچ آف کر کے سو نہیں سکتا مگر آپ جاگ ضرور سکتے ہیں تو اپنا سکیجول بنائیں صبح کے جو بھی آپ کی لائف سٹائل کے مطابق سات بجے یا آٹھ بجے بستر سے نکل جانا ہے اور وہ چھٹی کا دن ہے کام کا دن ہے کوئی بھی دن ہے وہ آپ مینٹین رکھیں اس سے پھر آپ کا جو بائیلوجیکل کلوک ہوتا ہے بلکل صحیح وہ سیٹ ہوتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اب اپنا سونے کا ٹائم آپ کے اتنے کنٹرول میں نہیں ہے امرہ جاگنے کا ٹائم تو آپ ہنڈ کر سہی بلکل صحیح فرمایا آپ نے بلکل صحیح کہ جو مائن کا ہمارا کلوک ہے اگر اس کو ہم ڈسٹرپ کرتے ہیں تو وہی جگہ ہائپو تھیلمس جو ہے وہ ہمارا مزاج اور بہت سے چیزوں کو کنٹرول کرتی تو آپ کو تمام نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پھر ہمارے قرآن پاک میں بھی تو لکھا ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے تو جو لوگ بارہ ایک بجے اٹھیں گے ایک بجے تو بینک والے جو کیش بھی نہیں دیتے تو ان کی عادتیں بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اگدم سے نہیں سوچ آف ہوتے میں نے کہتی ہوں ہر روز پندہ منٹ پہلے اٹھیں تو اس میں ان کو تقریباً مہینہ بھی لگ جاتا ہے سیٹ ہونے بلکل تو بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے مجھے اور ڈاکٹر نادر سید کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر انقریب ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اور رات کو چین سے سوئیے گا اللہ حافظ